وہ کونسے دیش کا کینگ ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ رولز روائز گاڑیاں ہیں اور وہ کونسے دیش کی آرمی ہے جس میں ٹوٹل صرف پچاس سولجرز ہی ہیں زہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج ہم دنیا بھر کی کنٹریز کے ان ریکارڈز کے بارے میں جانیں گے جو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا پایا تو آئیے شروع کرتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر سے دنیا بھر میں جتنی بھی افہیم اسمنگل ہو رہی ہے اس میں سے 80% اخوانستان میں پیدا کی جاتی ہے یہ نمبر یونائٹیڈ نیشنز ڈرگز اینڈ کرائیم یونٹ کی جانب سے دیا گیا ہے جنگیں تو دنیا بھر میں ہوئی ہیں لیکن البینیا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ملٹری بنکرز بنے ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 1,73,000 سے بھی زیادہ ہے یعنی اگر اس کو سکوائر کلومیٹر میں ڈیوائٹ کیا جائے تو ہر ایک کلومیٹر میں 5.7 بنکرز بنے ہیں الگریہ دنیا کی سب سے بڑی کنٹری ہے جس کی زمین کا لٹرلی 0% ایریا بھی پانی سے کورڈ نہیں ہے دنیا میں سب سے کم سویسائیڈ ریڈ انٹیگوہ اینڈ بربودہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے یہاں ہر سال صرف 0.3 لوگ خودکشی کرتے ہیں یعنی کئی سال ایسے بھی گزرتے ہیں جس میں یہاں ایک بھی شخص خودکشی نہیں کرتا آرجنٹینہ نے فوٹبال پلیئرز کی ایکسپورٹ میں اپنے پڑوسی بریزیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے 2015 میں آرجنٹینہ نے 2000 فوٹبال پلیئرز ایکسپورٹ کیے تھے اس کے علاوہ آرجنٹینہ میں بیف کھانا ایک ٹریڈیشن ہے یہاں ہر شخص سالانہ حیرت انگیز طور پر 55 کلو گرام بیف کھاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شارک اٹیکس آسٹریلیا میں ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک جانور بھی آسٹریلیا میں ہی پائے جاتے ہیں اگر آپ کو سکون کی جاب کرنی ہو تو آپ آسٹریہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ آسٹریہ دنیا میں سب سے زیادہ پیڈ لیوز دینے والا ملک مانا جاتا ہے جہاں ایک سال میں ایوریج 42 پیڈ لیوز ملتی ہیں آزبائیجان میں سب سے زیادہ مڈ والکینوز پائے جاتے ہیں دنیا میں قریب 1000 ایکٹیف مڈ والکینوز ہیں جس میں سے 400 آزبائیجان میں موجود ہیں یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹرز بنگلہ دیش کے ہیں قریب 6447 اور اس دیش کو لینڈ آف ریورز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے بنگلہ دیش میں ٹوٹل 700 ریورز بہتی ہیں دنیا کی سب سے بڑی بیر بنانے والی کمپنی بیلجیم میں موجود انہائزر بوشن بیف کے نام سے جانی جاتی ہے 2022 میں اس کی سالانہ آمدنی 57 بلین یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ تھی بھوٹان کی بات کی جائے تو یہاں کی 80% پاپولیشن فارمنگ کرتی ہے نام تو ان کا برازیل نٹس ہے لیکن اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر بولیویا ہے پر اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے بوشنیا اینڈ ہٹ سکووینہ میں سب سے زیادہ لینڈ مائنز لگی ہیں اور اسکوائر کلومیٹر میں 152 لینڈ مائنز بوٹسوانہ ڈائمنڈز کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے برازیل سب سے زیادہ فیفا ورلڈ کپس جیتنے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ کافی بھی برازیل میں ہی بنائی جاتی ہے ہر سال قریب 3290 ٹن گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق برونائی کے سلطان کے پاس رولز روئیس گاڑیوں کی سب سے بڑی کلیکشن موجود ہے جن کی ٹوٹل کونٹیٹی 500 ہے دنیا میں جتنی بھی رولز روئیس بنائی گئی تھی ان سب کا آدھا سٹاک 1990 میں سلطان کی فیملی کے پاس ہی تھا بلکیریا یورپین یونین کا سب سے غریب ملک ہے لیکن روز آئل کی سب سے زیادہ پروڈکشن یہی پر ہوتی ہے برونڈی دنیا کی سب سے غریب ترین کنٹری ہے یہاں ایوریج انسان سالانہ صرف 292 ڈالرز کماتا ہے کیمبوڈیا کی بات کی جائے تو یہاں ڈی فورسٹیشن کا ریٹ سب سے زیادہ ہے 1969 سے لے کر 2007 تک کے سروے کے مطابق کیمبوڈیا نے 25000 سکوائر کلومیٹر کے جنگلات کھو دیئے ہیں یہ جنگلات اسرائیل اور ایل سیلوڈور کے ایریا سے بھی زیادہ تھے کینیڈا کی 56% پاپولیشن نے کم سے کم گریجویشن کر رکھی ہے اسی وجہ سے کینیڈا کو دنیا کی سب سے ایجوکیٹڈ کنٹری کا اعزاز بھی حاصل ہے چلی کے پاس دنیا کے شدید ترین اردھ کوئک کا ریکارڈ موجود ہے جس میں ریکٹر سکیل کی ریڈنگ 9.5 تھی ایک طرف چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ایمیشن پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ رینیویبل اینرجی پیدا کرنے میں بھی سب سے اوپر آتا ہے کولمبیا کوکین کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والا ملک ہے 2015 میں یہاں 495 ٹن کی پیداوار ہوئی تھی آج کے دور میں بھی کانگو کی 75% پاپولیشن کو روز کھانا نصیب نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی ریپبلک کانگو دنیا میں سب سے کم الیکٹریسٹی استعمال کرنے والا ملک ہے کرویشا کیڈنی ٹرانسپلانٹس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے بیس بال ورلڈ کپ کے 25 گولڈ میڈلز اکیلے کیوبا کے پاس ہیں پیرا گلائڈنگ کرنے والی سب سے بڑی عورت سائپرس سے تعلق رکھتی تھی جس نے 104 سال کی عمر میں پیرا گلائڈنگ کر کے دنیا کو حیران کر دیا سب سے کم کرپشن والی کنٹری ہونے کا احزاز ڈین مارک کے پاس ہے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق پوری دنیا میں یارہ کروڑ لینڈ مائنز ہیں جبکہ اکیلے ایجپٹ میں دو کروڑ تیس لاکھ لینڈ مائنز اسٹالڈ ہیں چائلڈ ورکرز کی سب سے بڑی تعداد ایریٹریہ میں کام کرتی ہے ایتھیوپیا میں سب سے مہنگا انٹرنیٹ بیچا جاتا ہے جہاں ایوریچ کنیکشن کی منتلی کاؤسٹ حیرت انگیز طور پہ چونتیس ہزار روپیوں کے برابر بنتی ہے پاپولیشن کے حساب سے کافی کی خپت میں فن لینڈ پہلے نمبر پہ آتا ہے یہاں ہر شخص روزانہ 2.64 کافی کپس پی جاتا ہے ٹوریزم کا بیتاج بادشاہ اور کوئی نہیں بلکہ فرانس ہے 2015 میں 8 کروڑز 63 لیک وزیٹرز فرانس گئے تھے پوری دنیا میں پیٹزا کھایا جاتا ہے لیکن جورجیا میں اس کی جگہ کچھا پوری نامی ڈش کھائی جاتی ہے جو کہ ایک طرح کی چیز بریڈ ہے جرمنی نے ونٹر اولمپکس کے سب سے زیادہ میڈلز جیتے ہیں گریس میں اولیو آئل استعمال کرنے کا ریشو سب سے زیادہ ہے حیرت انگیز طور پہ ایک شخص یہاں ہر سال 26 کلو گرام اولیو آئل یوز کرتا ہے کارڈومم یعنی الائچی کی پروڈکشن میں گوٹمالا کا پہلا نمبر ہے دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ المونیم گینی میں بنایا جاتا ہے لڑکیوں میں سوسائیڈ کا سب سے زیادہ ریٹ گیانہ میں پایا جاتا ہے ہیٹی دنیا کی وہ واحد کنٹری ہے جس کے پاس سب سے کم فوجی سپاہی ہے جن کی تعداد صرف پچاس ہے آئسلینڈ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں یہاں کی نائنٹی ٹو پرسنٹ آبادی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتی ہے موویز کی پروڈکشن میں انڈیا کا پہلا نمبر ہے 2021 میں یہاں 2886 موویز بنائی گئی تھی دنیا میں سب سے کم ہائٹ کے لوگ انڈونیشیا میں رہتے ہیں پانچ فٹ دو انچ کے مرد جبکہ لڑکیوں کی ایوریج ہائٹ چار فٹ دس انچز ہے کیپٹل سٹی بدلنے میں ایران کا پہلا نمبر ہے ایران ہسٹری میں 32 بار اپنے کیپٹل بدل چکا ہے ٹیررسٹ حملوں کی بات کی جائے تو یہ سب سے زیادہ عراق میں ہوتی ہیں اسرائیل میں سوشل میڈیا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اٹلی کے پاس سب سے زیادہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جپان میں ایوریج ایج 84 ایئرز ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے جورڈن میں زمین کا لویسٹ پوائنٹ موجود ہے جو سی لیول سے بھی 428 میٹرز نیچے ہے دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی کوئیت کے پاس ہے لیٹویا میں سب سے زیادہ لیٹریسی ریٹ ہے ٹوڈل آبادی کا 99.9 پرسنٹ حصہ پڑھ لکھ سکتا ہے لیسٹو دنیا کا وہ ملک ہے جہاں 100% الیکٹریسیٹی رینیویبل سورس سے بنائی جاتی ہے جیسا کہ ونڈ ٹربائنز یا پھر سولر سے لیبیا میں روڈز بندوق سے زیادہ خطرناک ہیں کب کوئی کہاں سے نکل آئے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا لکٹنسٹائن دنیا کی پہلی اور آخری کنٹری ہے جس کو صرف 70,000 ڈالر پر نائٹ کے حساب سے رینٹ پہ لیا جا سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ سالانہ اجرت یعنی ویج لگزم بھگ میں آفر کیا جاتا ہے ایوریج ورکر 60,300 ڈالرز کماتا ہے ملیشیا میں دنیا کا سب سے بڑا کیو سسٹم موجود ہے مالدیز دنیا کی وہ واحد کنٹری ہے جہاں کی زمین کا سب سے اونچہ پوائنٹ سی لیول سے صرف دو میٹر اوپر ہے مارشل آئیلینڈز کی 98.4% تیریٹوری اصل میں پانی ہے صرف 1.6 ایریا زمینی ہے سب سے زیادہ اسلامی کنٹری سعودی عرب نہیں بلکہ موریٹینیا ہے جہاں کی 100% آبادی مسلم ہیں کام کے حساب سے میکسی کو سب سے مشکل کنٹری مانی جاتی ہے جہاں ایوریج ورکر کو سالانہ 2246 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے دنیا بھر میں لوگ گاؤں چھوڑ کر شہروں کا رخ کرتے ہیں لیکن مولڈووہ میں سب سے زیادہ ریشو شہروں کو چھوڑ کر گاؤں جانے والوں کا ہے ایریا کے حساب سے منگولیا میں سب سے کم لوگ بستے ہیں صرف دو لوگ ایک سکوائر کلومیٹر میں میان مار میں دنیا کی سب سے بڑی بک موجود ہے جس میں 1460 پیجز ہیں اور اس کو پتھر پہ لکھا گیا تھا سب سے زیادہ ہندو پوپولیشن کی پرسنٹیج نیپال میں رہتی ہے ٹوٹل 81.3 پرزنٹ نیدر سب سے اونچے قد کے لوگوں کی وجہ سے مجھور ہے جہاں مردوں کی ایوریج ہائیٹ 6 فٹ جبکہ لڑکیاں 5 فٹ 7 انچز لنگی ہیں وہ کونسی کنٹری ہے جہاں انسانوں سے بھی دس گناہ زیادہ بھیڑ بکڑیاں پائی جاتی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیوزی لینڈ ہے نیجیریا میں سب سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں کی ایوریج ایج بھی دنیا میں سب سے کم ہے صرف پندرہ سال نورد کوریا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں اب تک غلام بنانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی نوروے دنیا کی سب سے زیادہ سب سے خوش اور یہاں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی دنیا میں سب سے اچھا ہے پاکستان وہ دیموکرٹک کنٹری ہے جس کا ایک بھی پرائم منسٹر کبھی بھی اپنی فل ٹرم کمپلیٹ نہیں کر پائے دوسری طرف پینامہ کے پاس سب سے زیادہ ریجسٹرڈ شپس رکھنے کا عزاز ہے ٹوٹل سکس تھاؤزن تھری ہنڈ ٹوئنٹی تھری پاپا نیو گینی میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ان کی تعداد ایٹ ففٹی تک بھی ریکارڈ کی جا چکی ہے سزائے موت کو ختم کرنے میں پورچگل دنیا کا سب سے پہلا ملک تھا جس نے یہ کام ایئر ایٹین ایٹی فور میں ہی کر دیا تھا قطر سالانہ انکم کے حساب سے نمبر ون پہ آتا ہے جہاں کی ایوریج سیلری یا انکم سکسٹی ون تھاؤزن ڈالر سے بھی زیادہ ہے اور دوسری طرف رومانیا کی نائنٹی سکس پوائنٹ فور پرسنٹ پوپولیشن کے پاس اپنے پرائیویٹ خریدے ہوئے گھر ہیں رشیہ کے پاس سب سے زیادہ نیوکلئر ویپنز موجود ہیں روانڈا وہ واحد کنٹری ہے جہاں خواتین لیبر کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے سو میں سے اٹی سکس ورکرز خواتین ہوتی ہیں سین میریو میں ہر شخص کے پاس ایک سے زیادہ موٹر سائکلز ہیں دنیا کی سب سے امیر فیملی سعودی عربیہ کی ہاؤز آف سعود ہے جس کی نیٹ ورث 1.4 ٹریلین ڈالرز ہے سنگاپور کو ملیشیا سے کنیکٹ کرنے والا کاؤز وے دنیا کی سب سے زیادہ بیزی ایسٹ انٹرنیشنل کروسنگ مانی جاتی ہے اور دوسری طرف سومالیا کو دنیا کی سب سے زیادہ کرپٹ کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے سب سے فاسٹ انٹرنیشنل کئی کنٹریز میں آ چکا ہے لیکن ساؤت کوریا کے ایوریج انٹرنیشنل کی سپیڈ 26 میگا بائٹس پر سیکنڈ ہے سپین دنیا میں سب سے زیادہ اولیفز پروڈیوس کرنے والا ملک ہے جو دنیا کی 30 پرسنٹ کھپت کو پورا کرتا ہے سویڈن میں پیرنٹ ورکرز کو سب سے زیادہ پیڈ لیفز دی جاتی ہیں جس میں خواتین کو 68 ویکس جبکہ مردوں کو 18 ویکس کی چھوٹی دی جاتی ہے رہنے کے لیے سویٹسلینڈ دنیا کا سب سے مہنگا ملک مانا جاتا ہے جہاں ہر مہینے ایک شخص کو کمز کم 3500 یویس ڈالرز کے ایکویلنٹ لوکل کرنسی چاہیے سب سے زیادہ بزنس اونرز کی پرسنٹیج یوگانڈا میں موجود ہے جہاں 28% پاپولیشن جوب کے بجائے خود کا بزنس کرتی ہے یونیٹڈ ارب ایمیریٹس دنیا کی وہ واحد کنٹری ہے جس میں منسٹری آف ٹولرینس یعنی برداشت کرنے کی منسٹری منسٹری آف ہیپینیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی الگ منسٹری ہے یونیٹڈ کینگڈم کو یورپ سے کنیکٹ کرنے والا چینل ٹنل دنیا کا سب سے بڑا ٹنل ہے جو سمندر کے نیچے سے گزر رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی ائر لائنز کی لسٹ میں پہلا نمبر بھی یو ایس اے کے پاس ہے دوسرا بھی اور تیسرا بھی دنیا کے سب سے زیادہ آئل ریزرورز وینز ویلہ کے پاس ہیں اور سب سے سستہ فیول بھی یہی پر ملتا ہے صرف ایک سنٹ کا ایک لٹر اور اب آخر میں دنیا کی سب سے لمبی نون اسٹوپ کیبل کار ویتنام میں موجود ہے جس کی لمبائی پانچ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں